ہاں میہا اسلام علیکم میں بول رہی ہوں بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے ہے نا سب جانتے ہیں مجھے میں کون ہوں کون نہیں ہوں تو مجھے کسی پرمان کے ضرورت نہیں ہے سمجھ گیا موازان ہے رہے کیا کیا بولا تو کہ میں نائک نہیں ہوں ابے میں نے تو مالکوں کی روکی بھی کری اور ان کے بعد میں جو ہے نا ان سب مالکوں کے ٹک بھی لگائے جو باقی تھے اور اپنے گرو کا جو ہے نا میں نے گھڑکا کے الگ باٹا ہے نا ڈنڈی الگ لگائی سمجھ گیا رہے تو میرے تو بیٹا سروے پنچھ ڈال کے گیا نائکی کا تیل میں تو اس طریقے سے نائک بنی ہوں اور سن لے میری جان تو نکلا بڑا جان آنا تو کیسے نائک بن رہا وہ بھی بتاؤں گی وہ مسلمانوں کی تیری مورت ہے گی اسے تو تُو نے کہا کہ بیٹا ایک دیگ چاول کیلئے بنی بنائی بریانی کی ایک چیلے کو بولا اور بیٹا تُو پانی کی بوتلیں لے لہا کے رکھ دے وہ تُو نے تیجے میں کھلایا تو تیرے پاس تو مالکوں کی تیجے کرنے کا واسطے بھی پیسے نہ نکلے بیٹا بننا تو مار کے سریلی ہی جوی تیرے ماروں سریلے پن پہ بھی گھاڑو آسون تُو کیا کہا رہا جس ٹائم چھارنپول ناٹ ہوا تو سب نو سوکنے ناٹ ہو گئی تھی ابے سوکنے کیوں ناٹ ہوتی سوکنے تو جہاں تھی وہیں کی وہیں بسیوی تھی سارنپوری تو ناٹ ہوا تھا میرے چٹکو کیا باتیں بنا رہا تُو ابے وہاں تو جا کے بچھڑے ملے تے جو بھندارہ تم نے کراتا فرید آباد میں جو اس میں میرے مالک نے پیسے ڈالنے سمنا کر دیا تھا جب تم بھندارہ ہی کر رہے تو بھندارے میں کیا میرا مالک دیتا بیٹا سارنپور میں روٹی کرتے تو میرا مالک دیتا وہ بھی اچھا لگتا وہ یہاں تم سے ہی ساتھ تو کرتا آدھ دیکھا جو تم نے جو ہے ہتھیا رکھا اور جب سے اس میں کھارگلہ کرتے چلے آ رہے سمجھ گیا یہ تو بات بھی سوکنوں کی بیٹا سوکنے تو وہیں کی وہیں تھی اور جب کیا نہ میں تم نے وہ بھندارہ کرا تو سوکنے بچھڑی بھی آ کے مل گئی کیونکہ ناٹ سارنپور ہوا تھا اور کچھ نہیں اور سب جو کا تو تھا اکیم یہ ہے کہ کبوتر نے جیسے ہاں بند کر لی تو بلی کو دکھانی دے رہا بلی سب دیکھ رہی بیٹا کبوتروں کو کہ کہاں کہاں بیٹھے اور کہاں کہاں حملہ کرنا میرے ناتی آؤ سن لے اس بندارے کے بعد کی بات جو تُو کہہاں میرا مالک نائک نہیں بنا بیٹا میرا مالک وہ ہی مالک ہے جن کاغذوں کو تُو آج گتے گا رہا اک وہ پنچ نامہ ہیں وہ پنچ نامہ میں لکھ کے دے کے گئے ہیں وہ فلانہ کر کے گئے ہیں تو بیٹا اس کے بھی جب نائکہ کے تیل ڈالا جب گھڑا کراتا میرے داد گروہ کا میرے گروہ نے اور سہید گروہ نے جب ان کے نائکی کے تیل ڈالے سمجھ گیا جب وہ پنچ نامہ لکھا گیا بلیک میلی تیرے تو مالک بلیک میل سرو سے کرتے چلے آئے اور وہ ہی تم نے کرا آگ دے بھی کام تجھے تو تیرے مالکوں کا کچھ بھی کرنا نصیب نہیں ہے میرے ناتی کیا کرے گا تو ان کا اور جو وہ ڈھائی سو روپے کی بات ہے نا تو تُو ڈھائی سو روپے کے لے ڈھائی سو روپے لوج دیں گے ڈھائی سو روپے لوج دیں گے لے کیوں نہیں رہا جب تُو مالک ہے تو لے اور دنیا پورا ہیڑپن اس بات کو جانتا ہے کہ چنچل مائی نے بہری مائی کو بسایا بہری مائی کو میام جنسلی مراجی کے نام میں چیلا کرا اور وہ جی تیرا فتو تھا نا وہ نکلا بڑا فتو جسے کہنا میں میرے بہری مائی نے بسایا چیلا کر کے اور بعد میں اسے گربائی بنایا سمجھ گیا تو تُو اس کے ونسوے لگی بیٹا بڑے مار کے نتھ والی کے ریت ڈلوا کے بیٹا تو ہیڑڑوں کو بیچ میں سے گرب کروا کے ان کے نام مٹوا کے تُو بننا لمبا چوڑا ہیڑڑا تیری مارو لمبائی چوڑائی پہ جھاڑو بیٹا اچھا کرا تُو نے ویڈیو بلا کے ڈالی آج بہت اچھا کرا اور تُو نے بھی پنچ کے سامنے کہا اور میں بھی پنچ کے سامنے کہہ رہی ہوں کوئی بات نہیں میں یہاں رات رات میں خبر کرو سبے ہی اتار بیٹا سبے ہی اتار اور کر مجھ سے ہیڑڑپن لینی کا لے اور دینی کا دے کیا ہو گیا کرتا کیوں نہیں اتنہ سریلا ہے تو کر ہیڑڑپن تیرا کچھ نکلتا ہوگا میں دےوں گی میں کون گرو کا چیلہ جو نہیں دوں گی اور تیرا کچھ نکلتا ہوگا تو وہ بھی لے کے جانا اور اپنا ملوں گی سنوئے تُو نے میری بات دوسری بنا لے اور جو تُو کہہ رہا ہے ہماری میں قید تیرا ہاں جوڑوں گی بڑے پیار سے اگر تیرا کچھ چاہیے ہوگا تجھے دوں گی فولوں میں سما کے اور میرا کچھ چاہیے ہوگا تو میرے ناتی دے کے اٹھئے نیتی تیری دو کوڑی کی کروں گی دو کوڑی کی کروں گی جنکے تیری سمجھ گیا اٹھو روپے کی ڈالوں گی تیری ریت اس اپنے چیلے کے نام میں اگر پورا نہ اترا رکھ چٹ آئی تُو اور سن میری بات جب تمہیں آدھا شہر چھوڑی نہیں رہتے میرے کیانہ میں سرہیہ مائی کو تو وہ کیسے تمہیں آدھا پیسہ دے دیتی تو وہ جو تم بھندارہ کر کے آئے نا فرید آباد میں ہم نہیں جانتے اس بھندارہ کو ہم تو اسے آسند کریں بھندارے کو نہ کل سند کریں ہماری طرف سے تو وہ ناسند ہے سن لیں میری بات اجھے تُو کہہ رہا کہ میرے مالک کلیم کو چاچا کو چاچا کو نائکی دے گئے تھے خیق ہے کیا ہو گیا اری جب وہ میرا گروہ ہے اور اس کا گروہ بھائی ہے تو وہ بھی میرا گروہ یہ ہے تو گروہ سے اگر دوسرے گروہ پہ چلی گئی نائکی تو کیا فرق پڑ گیا اس کا کوئی فرق نہیں پڑا نا اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا اور ان کے میں نے ڈنڈی چالیس وے بھی کر دیئے پنچ بھائی کیا نہ میں کھا گیا سوک نے کھا گئی رائے سجان جی کے بات سلامت لوگ کھا گئے تو پھر کیا رہ گیا بیٹا پھر بھی میں نائک نہیں ہوں کیوں نہیں میری جان دیکھ مجھے اور شرما دیکھ مجھے شرما میں دو دن کی جنانی سب کچھ کرنی دھنڈی کر کے بیٹھی اور تیرے تو ساڑھ تیر کلو ڈنڈی کا دھولا چھوڑ کے گئے تیرے بھو نتھوالی اور کیا کیا کھول ہوں اور کیا کیا ڈھکوں مجھے بھی ایک کو ڈھک کر کھول رہی تو ایک کو لا جا رہی سمجھ گیا اس لئے میں اسے جادہ نا بولوا اور تُو کہہ رہا چار اچھے ٹائٹ کا اور شام پیلیس میں یہ ہوا شام پیلیس میں شام پیلیس میں جو کیا میں میری بھائی کاٹی کر رہے تھے وہ کیا میرے چٹکو ہیں ہیری وہ کیا میرے چٹکو ہیں کیا بھگاڑا میں نے ان کا کیا آتھا جاتا ہے ان کا مجھ پہ میرے تو بڑے بڑے کیا میں کلام دھا رکھے انہوں نے سمجھ گئی تو انہیں کوئی حق نہیں ہے میری بھائی کاٹی لگانے کا وہ کرنے کا خونے کا میرا چٹکو آوے پہلے وہ دو رفع کی ریٹ پلو آوے میرے نام میں سمجھ گئی پھر میری بھائی کاٹیڈ رکھا بے نہیں تو میرے تو بیٹا مالک چلے گئے نو من مٹی کے نیچے اب تیرا خراپیرا مالک میں ہوں بہری مائی والا بہری مائی والا میں ہوں تیرا خراپیرا مالک اب تک تو جو تم نے ہڈڑپن کرا نا گھاما گھول کا گھاما گھول کا جو ہڈڑپن کرا اب نہیں ہوگا وہ اور نہ چلنے دوں گی تو اگر تجھے زیادہ ارمان ہو رہے نا تو بیٹا میرا مدل کروا دے جس چکر میں تو لگ رہا جس چکروں میں تو پھرے سمجھ گیا تو جب ہی تو کیا نہ میں بچ سکے نہیں تو تیرے سے تو بھائی بھائی پھائی پھائی پورا پورا کروں گی میں اور ڈلوا چٹائی جب ڈلوانا چاہتا ہو تیرے سے نہیں ڈل لیں تو میں ڈلواتی ہوں چٹائی بول چٹائی ڈلوا ہی لینا میں ڈلوا لیتی ہوں بول کب ڈلوا ہوں اپنے ان سے گروہوں سے بات کر لے فرید آباد سے اس سے میتا سکتے ہو جو تیرے چھوڑ گرو بیٹھا اور کسی کے عوال نہیں آئی وہ کہلا ہماری چلپ چشم شہد ہے اب یہ بس کیا کہہ دو تجھے تجھے کچھ نہیں کہہ سکتی تجھے چٹائی کے بیچ میں کہوں گی جس دن بھی کبھی چٹائی ہوگی جب چٹائی کے بیچ میں کہوں گی تو سوچتا ہو میں تیرے سے ڈرتی ہوں اللہ کے حکم سے اتنی ہمت رکھتی ہو بڑی چٹائی میں بھی جو مجھے کہنا ہوگا نا وہ ہی کہوں گی انیتہ جان سمجھ گئی تو نے بڑی میرے گھروں میں آگ لگا رکھی تو نے بڑا میرے گھروں میں آگ لکھ رکھی تو ہی میرے گھر ترسے جانت کر کے رکھی جا سو سنار کی تو ایک نوار کی میرے جان اسی پڑکی پڑی اور اور جانے کیسے کیسے پڑکے گا میرے ناکی اور سند رہے ساری ماں یوں گا سند رہے اور جو تُو کہہ رہی نا وہ اسے لطاہ جی کو کہہ لے کہ اس کے ساپنے جو ہے تیری گروہ یہ کہہ رہی تھی اور تیری گروہ وہ کہہ رہی تھی کلیب بناک بناکے گئی تھی تو بیٹا ایک کام کر وہاں چلا جا دبنی والے کبرستان میں رستہ میں بتا رہی تجھے ایڈرس پتا تو تجھے ہے میرے ناتی ہے نا تیرے گھڑی کو تیری گھڑی کو دوسالہ اڑھا کے اور جب کبرستان میں اتروا کے آئی تھی تیری آنکھوں کے سامنے بیٹا سمجھ گیا میرے ناتی اور اسی گھڑی کے موں پہ جھتی مار گیا چار اس کی چار جھتی مار گیا جب میرے گروہ کا انتقال ہوا تو اسی نے اس کی لہت گوھر میں آ کے جو ہے نا میرے ہاتھوں سے چھوڑیا توڑ کے مجھے رانڈ بنائی تھی سمجھ گیا رہے جو تھی کلے میں ایک چھوڑٹ کروں گا تو چھوڑ ہوگی ابھی تیرا کیا تو تو خود ناسم دی جن تھا اور بیٹا چھتا ہی رکھی دیئے اگر سرم ہے تو سند رہے ساجبان سند رہے